موسیقی جو کار مارکٹس ہیں اس کا وزٹ ہوگا اور اس میں لیٹس جو پرائزز ہوں گے وہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ سپیر پارٹ مارکٹس کار ریسٹوروشن ڈیکوریشن پر ٹوٹل چارجز اور اس کا جو ٹوٹل یا مطلب کمپلیٹ جو پروسیجر ہے وہ آپ لوگ ساتھ ہم شیئر کریں گے تو لنک دسکرپشن میں موجود ہو موجود ہوگا آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں تو اب آتے ہیں اپنے مین ویڈیو کی طرف ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ مکسچر نٹ جو سینجی کٹ میں لگا ہوتا ہے اس میں اور یہ جو آپ کے سامنے یہ پاور پائپ میں جو پاور نٹ لگا ہوا ہے اس کی ایجیسمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے سینجی کی سیٹنگ کرنی ہے تو کس سے کر سکتے ہیں یا دونوں سے کریں گے یا ایک سے کریں گے یا دونوں کا فنکشن سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیناً اس پر بات کریں گے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لنک آپ کو ڈسپلی ہو رہا ہوگا آئی بٹن میں کہ یہاں سے آپ گاڑی کی جو ایجیسمنٹ ہے کیسے کر سکتے ہیں مطلب ایوریج کے لیے پاور سٹنگ اس کی ہوتی ہے پک کے لیے یہ چیز ہوتی ہے آپ اس کی ایوریج بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جبکہ باقی تقریباً پانچ سی ویڈیو میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ مکسٹر نڈ کا کیا فنکشن ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے تفصیلوں نے اس پر بات کی تھی لیکن ایک سوال آیا تو ہم نے کہا کہ چلیں ان دونوں کا کمپیرشن کرتے ہیں کہ ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے تو میں ذرا سرسری بتا دوں کہ اس کا کام ہوتا ہے گاڑی کی پک کو کنٹرول کرنا اس کے ساتھ ایوریج کو کنٹرول کرنا آپ نے اس ایک لیمٹ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ گاڑی کی پک بھی اچھی ہو اور ایوریج بھی اس کی میکسیمم ہو جبکہ فیول جو مکسٹر نڈ کا تعلق ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انجن کی ارپی ایم سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کی جسمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی ایک لیول میں رکھنا ہے تاکہ انجن کی ارپی ایم بھی ایک لیول میں رہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے جو فیول ایوریج وہ مینٹین رہے اچھا رہے تو شروع کردیں جائے گے سب شروع کیجئے گا کہ کیا مقصد ہوتا ہے گیس کہاں سے آتی ہے پہلے اس پر بات کریں مکچر نٹ پر یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دوست کا کمنٹ ساہت ہے کہ اس مکچر نٹ کا کیا مقصد ہے اس کا میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں پہلے تو میں مکچر نٹ نکال لیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد ہے یہ بڑی آسانی سے ہر کٹ کا مختلف ہوتا ہے مکچر نٹ سکھتے ہیں یہ امکسی ہے کسی کا پہچکس والا ہوتا دکھتا ہے کسیں کون کی طورت ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کام کو سب سہم ہوتا ہے یہ دیکھیں پہلو بات ہے کہ جو مکچر نٹ تطک میں سپرنگ ہوتا جس کا ہوتا ہے ایک سvant میں ہوتا ہے کمال ہوتا ہے سپرنگ ایک نرم ہوتا ہے درمیانہ سپرنگ ہے اس کا کام ہوتا ہے آپ اہمکس آسانی سے مکچر نٹ centers پرنگ ہوتا ہے ایکزہ بنا ہوتا ہے پہلے بھی کوئینا آپ میں بتایا جو آپ allies ہی اس ثروں کرتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ اپ کو نظر آرہا ہے آپ نٹ لگنیں لگائیں گے نٹ لگانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ورکنگ کم کرے گا یہ دیکھیں کمی کریں کہاری بیم کیسے کم اور بڑھتا ہے اس سے یہ دیکھیں یہ بھی اس برمک یہ بھی میں اس ترمک سکر کر رہا ہے میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں میں دیکھ رہا کمتا ہوں گا چمتا یہ مکشنر ایڈ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گیا ہے یہ ہارڈ ہو گیا بول ٹھیک ہے ابھی میں اس کو لوس کروں گا یہاں سے اب ایک میٹے ایک میٹے لیول پہ دکھائیں گے نا اب جب ہارڈ ہوگا تو دیکھیں ہم نے بات کی تھی پیچھلی ویڈیو میں کہ ہائی پریشن سائٹ سے لو پریشن سائٹ میں یہاں سے گیس انٹر ہوتی ہے اب جب یہ چمٹا ہارڈ ہو گیا تو سراخ بند ہو گیا سٹارٹنگ میں مسئلہ ہوگا کیونکہ گاڑی کو گیس ہی نہیں مل رہی آپ جب اس کو کھولیں گے ایک لیمنٹ میں رہ کے آپ نے کھولنا ہے اس کو دیکھیں چمٹے پہ کیا فرق بڑھتا ہے آپ اس کو ایک منٹ ہلائی نہیں تھا کہ یہ چمٹے کی مومنٹ نظر ہے لوزنگ کرنا ہے اس کو لوزنگ کریں گے تو آٹومیٹری یہ لوز ہو جائے گا جب آپ لوز ہو جائیں گا اس کا مکشنر لوز ہو جائے گا تو آپ کا جو انجن ہے نا وہ اپنی مقدار میں آ جائے گا لیول سٹ ہو جائے گا آپ جتنا اس کو کھولیں گے اتنا ارپی ایم اس کا بڑے گا آپ اس کو کھولیں اور کھولیں تاکہ چمٹا تھوڑا سا موس کریں تاکہ نظر آئے یہ نیچے جا رہا ہے اور کریں یہ دیکھیں کریں 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 یہ دیکھیں یہ بلکل لوز کر دیا میں نے اب یہ فری ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی طاقت نہیں دیکھیں وہ نٹ بھی گیس ہوگئی ہے بھی اس میں یہ اس کا سراخ ہے یہ دیکھیں یہ داریکلی گیس ہوگی ہے اب دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس بھائی صاحب کے کمنٹ کا جواب یہ ہے کہ مکسر نٹ سے آپ گاڑی کی آر بی ام کو سیٹ کر سکتے ہیں جب یہ بالکل ٹائٹ ہوگا چمٹا اور اس کے ساتھ یہ ڈائی فرام ٹچ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ہم نے بات کی تھی تفصیل میں اس پہ تو یہ ایسے ہوگا سراخ یہ بند ہوگا جہاں سے گیس نہیں آئے گی اب جو ہی ہم اس کی مکسر نٹ کو کھولیں گے آہستہ تو یہ چمٹا نیچے جلتا جائے گا یہاں سے اس کا جو سراخ وہ جو ہے یہ سراخ شاید آپ کو نظر نہ رو لیں گے دیکھیں تو جتنا اس کا سراخ کھلتا جائے گا گیس زیادہ آتی جائے گی اور زیادہ موف کر دی جائے گی آؤٹ ہو دی جائے گی جس کی وجہ سے گاڑی کا آر پی ام بڑھے گا اور جو ہی یہ پیچھے آتا جائے گا سراخ کم ہوتا جائے گا سراخ کی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سپرنگ خراب ہونے کی وجہ سے بھی مسئلہ آتے ہیں کیونکہ چمٹا فری ہو جاتا ہے قسم کا اپنے حساب سے وہ سیٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کا سپرنگ چینز کرنا پڑتا ہے تو مکسر نٹ کا کام یہ ہوتا ہے اس کا آر پی ام منٹین کرنا آپ اس کو ٹائٹ یا لوس کر کے اس کا آر پی ام منٹین کر سکتے ہیں اصل میں اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے اور اندر کام کیا ہوتا ہے یہ جب چمٹا موف کرتا ہے سراخ کھلتا اور بند ہوتا ہے سراخ کی جو دیکھیں سطح پہ آگی بند ہو گیا یہاں بھی جب آئے گا تو سراخ کھلے گا تو جتنا سراخ کھلے گا اتنی گیس کی کونٹیٹی زیادہ آئے گی جس سے انجن کا آر پی ام یا گاڑی کا آر پی ام بڑے گا اور جتنا سراخ بند ہوگا گیس کی کونٹیٹی اتنی کم انٹر ہوگی اور آؤٹ ہوگی یہاں سے جس کی وجہ سے اس کا آر پی ام کم ہوگا تو یہ فنشن ہوتا ہے مکسر نڈ کا اب آتے ہیں یہ پاور نڈ کی طرف جس سے گاڑی کی پک اور ایوریج سیٹ ہوتی ہے ایوریج یہاں سے بھی سیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آر پی ام سے بھی تعلق ہوتا ہے ایوریج کا یہاں پہ آپ نے گیس کا فلو دیکھنا ہے کہ کتنی انجن کو ضرورت ہے گیس کی کم سے کم مقدار میں آپ نے اس کو لو پریشر رکھنا ہے تاکہ آپ کی گاڑی بند بھی نہ ہو اور گیس کی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہی آر پی ام زیادہ رکھتے ہیں تو گیس زیادہ کھا رہی ہوتی ہے جیسے پیٹرل میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے تو آر پی ام آپ نے ایک لیول پہ رکھنا ہے کہ منیمم لیول ہو منیمم آر پی ام ہو جس سے گاڑی بند بھی نہ ہو اور گاڑی جو ہے وہ کم گیس جس کریں گے گیس والی گاڑی کا کوئی بھی آپ کی کار ہے کاربیٹر سے آپ نے اس کا آر پی ام ہزار یا یارہ سو رکھنا ہے پیٹرول پہ ہزار یا یارہ سو آر پی ام آپ پیٹرول پہ رکھیں گے گاڑی کا تو گیس پہ آٹومیٹری آپ کا جو آر پی ام نو ہزار نو بتائی گی ٹھیک ہے نو یا ہزار اب اس پہ آتے ہیں اس کی جو دیئے پک کے لیے سیٹنگ کرتے ہیں اس کی یہ آپ کی پاورٹی آپ نے ایکشلیٹر آپ جب دیتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں پاور ہوتی ہے گیس میں وہ آپ نے یہاں سے ایجسٹ کرنی ہے ایک پہلے بھی ویڈیو بتائی تھی کہ پاور سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ نٹ ہوتا ہے نا یہ ٹائٹ ہوتا ہے نا ٹائٹ ہوتا نیچے یہ بالکل ایسے ٹائٹ ہوتا ہے یہ ٹائٹ کرنے یہ آپ نے سیٹنگ کر کے اس کو ٹائٹ کر دینا نیچے سترہ کی چاہبیز یہ ٹائٹ ہوتا ہے آپ نے گاڑی سٹارٹ کریں بتائیں ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں پاور کی سیٹنگ آپ نے یہ کرنی ہی کہ آپ نے ایک آت میں اپنا ایکسلیٹر رکھنا ہے ایک آت میں یہ نٹ رکھنا ہے سیٹنگ کرنے کا یہ طریقہ ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے آور گیس بھی زیادہ نہ جائے آپ نے اس لیمٹ میں رکھنا ہے کہ گاڑی آپ کی پک بھی اچھا لے اور گیس کی مقدار بھی لیول میں جائے کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے جو سمجھتا ہوگا اس کو باقی اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اس کو پورا کھول دیتے ہیں پورا کھولنے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں بس گاڑی پک لے رہی تھی وہ گیس کی مقدار زیادہ جا رہی ہوتی ہے انجن کو آپ نے یہ کرنا ہے اس کو پہلے لوز کر لیں اور ایک ہاتھ میں آپ نے ایکسلیٹر وائر پکڑ لیں اور اس کو ایجسٹ کرتے رہے اور اس کے سلیٹر دیتے رہے ایک ایسے لیول پہ جس پہ آپ کے ایکسلیٹر جو ہے وہ پک اس کی مینٹین رہے ایک ایسا لیول ہے جس پہ اس کی پک ختم ہونا شروع جائے گی تو آپ نے پک جہاں ختم ہوتی ہے اس سے تھوڑا سے پیچھے رکھنا ہے تاکہ پک اس کی مینٹین رہے اور اس لیول پہ آپ کی گیس کی سیٹنگ آئیڈیل ہوگی بیسٹ ہوگی ایسا یہ تو یہ طریقہ کار ہے ان دونوں چیزوں کا فنکشن کام کیا ہوتا ہے مکسٹر نٹ کا تعلق جو ہوتا ہے موسٹی آرپیم کے ساتھ ہوتا ہے اور پاور نٹ کا یا جو پاور پائپ یہ نٹ لگا ہو اس کا تعلق ہوتا ہے پک سے اور دونوں کا کام ہوتا ہے ایوریج سے لیکن اس میں سے ہم گیس کی سپلائی کو کم زیادہ کرتے ہیں اور یہاں سے انجن کے آرپیم کو کم زیادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی یہ ایک ہے لینڈی ریزوں کی چھوٹی کٹ جو ہے اب نہ تفصیل بات کی تیس میں بھی یہ چمٹہ لگا ہے فنکشن دونوں کے سیم میں سب کٹوں کے سیم فنکشن ہوتے ہیں لیکن نٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ مکسٹر نٹے وہ اس قسم کا ہے جو نیچے گر گیا یہ والا یہ آپ جو ہے کامل سکنوڈ ریوک سے سیٹ کر سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ ایسے یہاں پہ بھی ہمارے پاس آویلیبل تھا نہیں یہاں لگاؤ جس کو آپ ہاتھ سے بے جس کر سکتے ہیں تو مختلف کٹ کے مختلف مدف شیپس میں ہوتے ہیں لیکن فنکشن دونوں کا سیم ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اس بھائی